بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کل کی ایک دو بڑی اہم خبریں بڑی اہم ڈویلمنٹس ہیں ایک تو خواجہ عاصف صاحب نے بہت بڑے کام کی ہامی بھر لی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اصحاب مضبوط رکھے اس طرح کی وہ باتیں تو برحل کی جا سکتی ہیں اس طرح کے دعوے تو کیے جا سکتے ہیں لیکن ان پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے دوسرا انور مقصود صاحب نے شہباز گل صاحب کے بارے میں کچھ فرمایا ہے شہباز گل صاحب وہ جو تھے نا وہ فیصل آباد کے آئنسٹائن وہ جو اس وقت پاکستان چھوڑ کے بھاگیوں میں اور باہر بیٹھ کے وہ پاکستان کے اندر انقلاب لانے کی نویت سنا رہے ہیں اور وہ جو لوگوں سے مطالبے کر رہے ہیں کہ نکلو پھڑ لو پھڑ لو کر لو انقلاب لے ہو تو وہ خود باہر بیٹھ کے کیا کیا فرماتے ہیں اور ان کے بارے میں انور مقصود صاحب کا کیا کہنا ہے اور یہ کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں سائیفر کیس کی اپیل تھی اور اس اپیل کے بعد اس کی جو سماعت ہوئی اس کی جو خبریں آئیں جو جج صاحبان نے سوالات کیے جو دو رکنی بینچ تھا اور پھر جو پروسیکیوٹر تھے پھر جو ان کے وقلہ ہیں عمران خان صاحب کے اور شاہ محمد قرشی صاحب کے جب کیس چل رہا ہوتا ہے تو جو کیوریز ہوتی ہیں عدالت کی اس سے تاثر جو کوئی بھی لینا چاہے وہ لے سکتا ہے لیکن فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بعض وقت تاثر جو بن رہا ہوتا ہے اس سے الٹ بھی ہو جاتا ہے عموماً جو تاثر جا رہا ہوتا ہے اسی تاثر کے اوپر ہی فیصلہ عموماً آتا ہے تو ویسے بھی یہ بینچ اور پروسیکیوٹر اس پر بھی بات کریں گے لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اور پاکستان کے بڑے بڑے جیت صحافی بھی سمجھ رہے ہیں کہ کل تک جن کو سائفر کیس میں بڑی جان نظر آتی تھی اب ان کو خدشہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید سائفر کیس ایک کھوکلا کیس ہے بے بنیاد سا کیس ہے اور اس کی یہ اپنی حیثیت کھو چکا ہے یعنی یہ اتنا جاندار کیس نہیں ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر اپنا کیس ثابت کر سکے ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اگزیکٹیو اور پھر جو کانفیڈنشل میٹرز ہوتے ہیں وہ عدالتوں کے اندر ثابت کرنا ذرا مشکل ہوتے ہیں تو برحل یہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے دوسرا امریکی صفیر نے کل صدر صاحب سے بھی صدر مملکت جناب آصفلی زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی اور اس حاق دار صاحب سے بھی ملاقات کی اب اس ملاقات کے بعد کیا تاثر بنتا ہے اور اس سے پہلے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ امران خان صاحب کے چانے والے کچھ صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلے دو مہینے کے اندر امران خان صاحب جو ہیں وہ باہر ہوں گے کچھ لوگ تو ایک میرے دوست ہیں وہ بربنائی اطلاعی والی بات کہا کرتے تھے صحافی ہیں کہ مارچ میں امران خان صاحب باہر ہوں گے تو آج وہ جو کیس چل رہا تھا شاید اس کی بنیاد کے اوپر ان کے پاس کوئی پہلے اطلاع ہو مارچ میں کل یہ اس کیس رہا ہو لیکن وہ تو کہتے ہیں تجزیہ نہیں ان کی اطلاع ہے اور وہ جب آج ان سے میں نے پوچھا کہ یار کہ کیا چکر ہے پھئی آپ کے خیال میں امران خان صاحب آ رہے ہیں پھر مارچ کی تو آج اٹھارہ تاریخ ہو گئی ہے کہ میں کل لکھی آپ کو بات بتا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں بس کوئی پانچ سات دن اوپر نیچے بھی آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں بڑے کاموں میں تو مارچ مین کے اپریل کا پہلا ہفتہ یا دوسری ہفتے تک یعنی کہ میناہور دوسرے میرے ایک دو صحافی ہیں وہ امران خان صاحب کی طرف ان کا بڑا جھکاؤ ہے بلکہ وہ اندہ دھند امران خان صاحب کے مقلدین میں اگر میں ان کو کہوں تو وہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی لیکن وہ مانتے نہیں ہیں یہ بات اپنے موں سے امال ان کے سارے کے سارے مقلدین والے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دو مہینے میں آج کی ڈیٹ لکھنے دو ہو ہی نگے بعد امران خان صاحب باہر ہوں گے ہو سکتا ہے باہر ہوں یار میں ہم تو یہ پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ احتوشوی ہو سکتا لیکن میں نے وہ پتہ کیا ہے وہ شاید اس طرح کی صورتحال نہیں ہے اس پر بات کرتے ہیں آگے چل کے کہ کیا صورتحال ہے تو حضور اعلیٰ میں پہلی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ خواجہ عاصف صاحب نے بہت بڑا جو دعویٰ کیا ہے جس بڑے کام کی ہم ہی بھری ہے وہ آج آپ نے اخبارات میں شاید خیر جب تک یہ ویلوگ آپ تک پہنچے گا تو اخبارات تو نہیں آئے ہوں گے لیکن آپ نے کل رات کو جو پروگرام سنے ہوں گے ان میں یہ والا ذکر تھا کہ خواجہ عاصف صاحب نے دان نیوز کے پروگرام لائیب وید آدل شازیب ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ چند اعترافات کی ہیں ایک اعتراف وہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ہم فقیر لوگ وہ کہ یہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی نئی آہ وہ کیا کہتے ہیں لہر جو آئی ہوئی ہے اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوا صاحب جنرل فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب یہ تینوں کا ہاتھ ہے تو میں وہ جو خبر آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ ان کا گفتگو کے دوران یہ کہنا تھا کہ آج یعنی کہ کل رات کو بلکہ پرسو صبح صبح الصبح افغانستان کی حدود میں بلکہ کل الصبح افغانستان کی حدود میں دہشت گردوں کے خلاف کی گئی کاروائی کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ شہدہ کے قاتل افغانستان میں ہوں تو کاروائی کا ہم حق رکھتے ہیں یعنی وہ ہارٹ پروسیٹ اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے ہمارے فارن آفس نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے ائر سٹائک جو پاکستان نے کی ہے افغانستان کے پکتیاں اور خوست میں تو وہ کہتے ہیں ہم پروسیوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن پروسی بھی جو ہے وہ والا واجہ نہ وجائیں مطلب کام سے کام رکھیں اور پاکستان کے اندر ان کی جو دہشت گردانہ کاروائیاں ہیں ان میں ان کی سرزمین کا استعمال ان کے نیٹورک کا استعمال اگر ہوگا تو پھر تو کام گڑ بڑ ہے ہم افغانستان میں تمام امسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور امن سے رہنا چاہتے ہیں گفتگو گدران وہی بات انہوں نے کی کہ بھٹو ریفرنس کی طرح نواز شریف کیس بھی دوبارہ سننا جائے نواز شریف پارٹی کے تمام پالیسی فیصلے کر رہے ہیں نتائج مایوس نہیں ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بیسے بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں ایک میٹنگ میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دل جلے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف جکھاؤ رکھنے والے صافی ہیں وہ کہہ رہے تھے بی بی سیٹنگ کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں تو مطلب کوئی جرم ہے تو نواز شریف صاحب یعنی ان کا زیادہ فوکس ہے کہ پنجاب سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ایک فریش منڈیٹ یا ایک ایک نئی حمایت ملے ایک نیا جنم ہو پاکستان مسلم لیگ نون ان کا تو اس کے لیے مریم بی بی کو اور مریم بی 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 بڑا ٹھیک کام کر رہی ہیں اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے مطلب کسی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تو وہ اس حوالے سے کہہ رہے تھے بیسیکلی تو وہ کہہ رہے ہیں ان سو بینی ورڈز کے نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہی کی ہے سسٹم میں اور پھر یہ زیادتی کے اوپر زیادتی ہوئی ہے جو نواز شریف صاحب کو سسٹم سے نکالا گیا ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں مولانو مولانا مارے تھے مولانی مردہ تو مولا مولا جٹ جو ہے سیاست کا ساری یہ میں نے غلط مثال دے دی مولا جٹ تو نہیں کہنا چاہیے انہوں نے خود یہ اپنی سہولت کے مطابق فیصلہ کیا ہے طبیعت ناساز ہے عمر زیادہ ہے اور پھر کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہونا نہیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تازہ خون جو ہے وہ یہ نئی لڑائی یہ پرانی لڑائی تازہ لیڈرشپ نئی لیڈرشپ اور تازہ خون تازہ دم لیڈرشپ جو ہے وہ لڑے ہیں یعنی فکر انہی کی ہے سوچ انہی کی ہے اور بڑے طریقے کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ تہمپٹاسوری لڑائی نہیں ہے یہ گمسان کا رن نہیں ہے یہ سیاست ہے اور سیاست میں راستے نکالے جاتے ہیں نو مئی کی طرح حملے نہیں کیے جاتے ہیں تو وہ اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ سسٹم نے ان کو ان کے ساتھ زیادتی کی ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ انہوں نے بسایا ہے چھے سے چھے ہزار کریندے چھے سے دس ہزار کے قریب کریندے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کہہ دیتا ہے ٹی ٹی پی کے یہ یہاں پہ انہوں نے بسائے ہیں اور میرا خیال ہے کہ سوال ان سے ہوا ہوگا کہ انہوں نے خلاف کی کرنا تو انہوں نے جو بڑا دعویٰ کیا ہے انہوں نوٹ کرو انہوں نے کہا کہ میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض امید کو پارلیمنٹ میں طلب کرنے کی تحریک پیش کروں گا سر ہے نہیں جونا ہے نہیں ہنا اگر ہو گیا تو بڑی بات ہے بڑی بات ہے ہمیں تو لگتا ہے ہم فقیروں کو کہ یہ وقت ابھی تھوڑا سا دور ہے لیکن وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ وزیر دفاع بھی ہیں اور کام انہوں نے چکے دیتا ہے سر اگر ہو جائے تو کیا بات ہے پھر کیا کہنے ہیں اگر ہو گیا تو کیا کہنے ہیں نہ بھی ہوا چلے ذکر تو کیا یار پھر بھی بڑی بات ہے لیکن ہے نہیں جونا اے بھی میں تو انداز دیں یہ وہ کسی بھول میں ہیں خواجہ عاصف صاحب باقی ان کی مرضی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں بھول میں رہنا بھی ان کا حق بنتا ہے انور مقصود صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ساتھ بدتمیزی ان کے ان کو تھپڑ تھپڑ مارنے کی مجھے شرم آتی یہ والے الفاظ ادا کرتے ہوئے انور مقصود صاحب سے متعلق یہ والے الفاظ چونکہ یہ بات بہت زیادہ پھیلائی گئی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف جھکاؤ رکھنے والے جو یوٹیوبر اور صحافی ہیں ان کی طرف سے پھیلائی گئی اور پھر انہوں نے کو چاروں نہ چار سامنے آنا پڑا اور انہوں نے پھر وہ ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر جو شباز گل صاحب ہیں وہ کیا فرماتے ہیں یہ آپ سنیں انور مقصود صاحب کے بارے میں ایک خبر تھی خبر سمی ابراہیم صاحب کی تھی اس کے علاوہ ہمیں بھی ایک رپورٹر نے بہت ہی موتور رپورٹر نے اس خبر کو پہلے سمی ابراہیم صاحب نے یہ خبر دی موتور رپورٹر نے اس خبر کی تصدیق کی ہم نے بھی آپ سے شیئر کی اور اس کے بعد انور بھائی کا ایک میسج آیا کل جس میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا لیکن جب وہ یہ ریکارڈ کروا رہے تھے تو ان کی آنکھوں کے اندر جو غم تھا وہ جھلک رہا تھا اور کسی نے بھی نہ ہی سمی ابراہیم نے اور نہ ہی میں نے اور نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ فلان لوگوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا میں نہ کسی نے کہا کہ اسٹیپلشمنٹ نے کیا نہ کسی نے کہا کہ پولیس نے کیا صرف یہ کہا گیا کہ ان کے ساتھ یہ برا سلوک ہوا یہ خبر تھی تو انور بھائی سے آج کل آپ نے پتا یہ اگواہ برائے بیان تو چلی رہا تھا ہوا برائے پریس کانفرنس بھی چل رہا تھا اب یہ ہوا برائے انڈورسمنٹ والا معاملہ لگ رہا ہے تو انور بھائی سے جس نے بھی یہ فرمائشی میسج ریکارڈ کروایا ایک غلطی کر دی کہ انور بھائی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اس میسج میں انہیں کہنا پڑا کہ میں اپنے جوانوں سے محبت کرتا ہوں وہ تو انور بھائی ہم سب ہی کرتے ہیں لیکن یہاں پر جوانوں کا ذکر تو تھا ہی نہیں کہیں پر کسی نے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ آپ کے ساتھ کس نے بتتمیزی کی ہے صرف یہ خبر آئی تھی کہ انور بھائی کے ساتھ بتتمیزی ہوئی ہے تو جس نے پھر انور بھائی سے میسج ریکارڈ کروایا اس نے ایک ڈیمانڈ میرا خیال اضافی کر دی کہ آپ یہ لائن بھی پڑھیں کہ مجھے اپنے جوانوں سے شدید محبت ہے جو پورے پاکستان کو ہے مجھے بھی ہے سب کو ہے لیکن انور بھائی سے یہ بات تب کہلوانا جب کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ یہ جو حادثہ ہوا تھا یہ فلان شخص نے کیا تو ہم انور بھائی کی مجبوریاں بھی سمجھتے ہیں ان کا یہ بیان سر آنکھوں پر اور ہم انہی کے بیان کو درست پانیں گے اور ان کی آنکھوں میں جلگتا ہوا جو 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 سب کچھ ہے وہ بھی مدنظر رکھیں گے اور انور بھائی کے ہی ہم عمر جو ہے انہوں نے انور بھائی نے یہ بتا بھی دیا کہ ان کی عمر چراسی سال ہے وہ تو ایک تھپڑ نہیں سہ سکتے تو آپ ان کی مجبوری اور ان کی ساری باتیں سمجھ سکتے ہیں اور پھر انور بھائی کے اس بیان کو جو خبر ہے اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ کے پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں آیاز امیر بھائی جو بلکل انور بھائی کے تقریباً حام عمر ہے اور بہت ہی مہتبر ہے وہ بھی ان کے ساتھ سرے بزار نہ صرف ان کو تھپڑ مارے گئے تھے زخمی کیا گیا تھا بلکہ ننگا کرنے کی کوشش کی گئی تھی کپڑے پھاڑے گئے تھے تو وہ سارے سین اگر آپ کٹھے کر لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے ان کی سمجھ آجے گی کہ پاکستان کے اندر وہ کیا رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ بیان آپ نے سن لیا جو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ انور مقصود صاحب جھوٹ بور رہے ہیں ان کی مجبوری ہے اور ان کو تھپڑ پڑے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان سے زبردستی یہ والا بیان لیا گیا اب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا میرے ایک دوست ہیں وہ ان کے دوست ہیں اور ان کا بڑا اچھا تعلق ہے میں نے ان سے بھی بات کی تھی انہوں نے مجھے یہ والی ساری بات بتائی تھی کہ اس طرح کوئی واقعہ نہیں ہوا میں نے آج ان کو ایک دوبارہ فون کیا وہ امریکہ میں ہوتے ہیں میرا دوست ہے وہ اسمان ایزد اس کا نام ہے فلوریڈا ٹیمپا میں وہ رہتا ہے اور انور مقصود صاحب جو ہیں وہ ان کو اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتے ہیں اسمان کو اسمان کے گھر میں جگہ جگہ انور مقصود صاحب کے ہاتھ کی بنی ہوئی پینٹنگز وہ ان کی محبت کا ثبوت ہے اسمان کے ساتھ اور جب بھی وہ جاتے ہیں اسمان اپنے جسرہ ایک اپنے والد اور بزرگ کی طرح ان کے پیار محبت کرتا ہے اور وہیں پہ وہ رہتے ہیں تو ان کا بڑا فیملی ریلیشن ہے آپس میں تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ جی کہ کی چکر ہے پاہین فردوس ہو اسمان نے فون کیا جناب انور مقصود صاحب کو اور یہی جو کلپ ہے وہ شیر کیا تو انہوں نے کہا کہ یار کہ یہ کون شہباز گل یہ بہت ہی گھٹیا اور جھوٹا آدمی ہے بہت ہی گھٹیا اور جھوٹا آدمی ہے میں اب اس سے زیادہ کیا کہوں اسمان تو اسمان تھے موہ چک چھٹ رہا ہے جی کہ یار شہباز گل کے اوپر اس کو بڑا غصہ تھا کہ بار بار ان کو گسیٹ رہا ہے اس معاملے کے اوپر تو پتہ نہیں ہے ان کے اپنے ایجنڈے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ انہوں نے ایک اضافی لائن ڈلوا دی ہم نے تو نہیں کہا تھا سمی ابراہیم صاحب نے نہیں کہا تھا بھئی آپ نے نہ بھی کہا ہو پاکستان میں یہ جو چپیڑوں کا محول ہوتا ہے یہ کوئی اگر بندہ غائب ہو جاتا تو صدہ تھیان پاکستان کے حساس اداروں اور پاکستان کی فوج کی طرف جاتا ہے سارے یہ کام پلس تھوڑا کرتی ہیں پلس گاجے واجگے ہیں دی یا واپ ڈالے تھوڑی کرتے ہیں اس سب کو پتا ہے اب اگر انور مقصود صاحب کو کوئی بندہ بقول سمی ابراہیم صاحب کے یا شباز گل صاحب کے ہم نے نام نہیں لیا سمی ابراہیم صاحب کا تو یہ دعویٰ نہیں ہے نہیں دیا آگا انہوں نے یہ تو شباز گل صاحب بات یہ والی کر رہے ہیں تو اگر اب نام نہ بھی لیں تو اشارہ تو اسی طرف ہے یہ اگر کوئی مجھے آ کے کہے کہ یار کہ تم جو ہے وہ تم تم بھی سمینا چپیڑے پڑی ہیں تو میرا تیان کدھر جائے گا میں کیا کہوں گا آگے سے نہیں نہیں یار میں تھے فوج میں تنگ کرتا میں تھے کوئی انہوں نے الزام نہیں لیا سمجھ رہے ہیں نا یا چلے میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہ جی کہ انور مقصود صاحب نے اگر کہہ دیا ہے کہ میں ہم اپنے سپائیوں سے مجھے محبت ہے تو اس کا مطلب یہ کیسے ہوا کہ ہم نے تو نام نہیں لیا تھا اس کا مطلب ہے کہ سپائیوں نے ان کو اٹھایا تھا پاکستان میں جو اٹھایا جاتا ہے اس کو پائن یہی پائی لوگ اٹھاتے ہیں تو برحل وہ کہہ رہے ہیں انور مقصود صاحب ان کی بات کی اوپر یقین کرنا چاہیے یار مطلب کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دینا چاہتے یہ جانے دیتے آگے چلتے ہیں اگری خبر کی اوپر امریکہ کے سفیر ہیں ڈانلڈ بلوم صاحب انہوں نے ملاقات فرمائی ہے پاکستان کے صدر مملکت اور عساق ڈار صاحب کے ساتھ صدر مملکت جو ہوتا ہے وہ کسی بھی سفارت خانے کے سفیر کو پاکستان میں اس کی تیناتی کے کاغذات رسیب کرتا ہے اجازت دیتا ہے تو ایک طرح سے وہ پاکستان میں ان کے میزبان ہوتے ہیں صدر مملکت ان کی ایک طرح سے اپوائنٹنگ اتھارٹی تو خیر نہیں کہنا چاہیے لیکن میزبان آپ کہلیں کہ ان کی اجازت کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے یہ مروجہ طریقہ کار ہے تو وہ خیر سگالی ملاقات تھی اس میں جو بھی باتیں بامی امور کی جو دلچسپی کے جو امور ہوتے ہیں وہی ڈسکس ہوتے ہیں پاک امریکہ تعلقات یہ وہ چین شین دردر سو چیزیں ہوتی ہیں اور زرداری صاحب کی تو بڑی کمانڈ ہے فارن افیرز کے اوپر پھر انہوں نے ساگڑار صاحب سے ملاقات کی یہ بھی ایک خیر سگالی ملاقات اس لیے تھی کہ ساگڑار صاحب ان سے مطلقہ منسٹری یعنی کہ موفا جس کو منسٹری آف فارن افیرز کہتے ہیں اس کے سربراہ ہیں تو یہ ملاقات ایک واجبی سی تھی ایک خیر سگالی کی تھی ہو گئی اب اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس ملاقات کے بعد تو وہ جو لے کے بیٹھے ہوئے تھے محید پیرزادہ صاحب دوسرے تیسرے کے امریکہ پاکستان کی ینا بینڈ بجا دے یہ کر دے وہ کر دے قبول کرنے سے انکار کر دے پھر وہ جو لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی تھی وہ جو خط لکھوائے جا رہے تھے لابنگ فرمز کے ذریعے بائیس کے قریب جو ایمان نمائندگان سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں انہوں نے صدر کو خاطر لکھا پھر ایک ہیرنگ بھی ہونی ہے کہ ہو گئی ہے جس میں ڈانرڈ لیو کو بلایا گیا ہے وہ سائفر والا تو وہ تو ساری کی ساری کاوش جو ہے وہ فارغ ہو گئی تو اس پر بھی جو ہے وہ یعنی یہ ایک خیال گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہاں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا اچھا جی کچھ حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا عمران حان صاحب دو مہینے کے بعد باہر آتے ہیں یا نہیں آتے سیاست کون سا رخ اختیار کرتی ہے کون سا رخ اختیار نہیں کرتی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے پانچ چھ سال مشکل ہے سائفر کیس کا کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا لیکن وہ جو پرانی پوزیشن کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ میں کہ جی کہ ہمیشہ کے لیے کاٹے لگے ہمیشہ کے لیے کاٹے نہیں لگتے لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی نے اس ہائٹ کو کبھی چھوا بھی نہیں جس ہائٹ کے اوپر عمران حان صاحب نے جو بینڈ بجایا ہے وہ اس ہائٹ پہ کوئی بھی نہیں گیا پاکستان کے اندر تو میرا یہ خیال ہے کہ پانچ چھ سال ذرا مشکل کے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر اس کے پاس کیا ہوتا ہے وہ خیر انہم والا ببت بتائے گا تو یہ دو تین اہم ڈولمنٹس تھی جو آپ کے حضور پیش کرنی تھی فیلمت اتنا ہی بہت بہت شکریہ